جی لائیو ہو رہا ہے جی آداب ناظرین آداب میں عرفان عارف تحریک بقائے ارگو کے فیس بک پیج سے لائیو آج آپ کے روبرو ایک نئے مہمان کو لے کر ہم حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر شام پانچ بجے ہم کسی نہ کسی شاعر عدی محقق فنکار ناول نویس ماہر تعلیم آپ کے روبرو لاتے ہیں حسب وعدہ آج پھر ہم آپ کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں امان سے یعنی خلیج ممالک کی ہم بات کیا کرتے تھے تو آج ہمارے سامنے گلف کنٹری سے جناب طفیل احمد صاحب حاضر ہیں آپ کے روبرو ہیں سب سے پہلے میں تحریک بقائے اردو کی جانب سے اور اپنے تمام اراکین کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت اپنا نکالا اور آپ نے ہمارے لائیو شو میں حاضری جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ اور استقبال بہت شکریہ محترم تحریک بقائے اردو کے اس فیس بک لائیو پروگرام سے جو نے تمام ناظرین کے خدمت میں آداب میں تحریک بقائے اردو کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور اس کے تمام منتظمین فاروق بخاری صاحب جو سرپرستے آلہ ہیں عرفان عارف صاحب جو کہ صدر ہیں اور زاکر ملک صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری وہ ترجمان ہیں کہ آپ تمام لوگوں نے اردو کی بقا کے خاطر اتنی بیش بہا خدمت اپنی پیش کر رہے ہیں اور اتنی اچھی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی ان کوششوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جو ایک عام لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی ہے کہ اردو کا مستقبل خطرے میں ہے مجھے نہیں لگتا جب آپ جیسے لوگ اردو کی بقا کے خاطر کوشا ہوں تو اردو کا مستقبل خطرے میں ہوگا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اردو کا مستقبل بہت تابناک ہوگا بہت شکریہ جناب عرفان صاحب مجھے اپنے شو میں چھوڑنے کے لیے اور یہاں اسناور اور عزت اور پذیرائی کے لیے شکریہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ ہم نے اپنے مہمان کا تعریف دے دیا ہے یہ گلف کنٹری سے یعنی خلیج ممالک سے تعلق رہے ہیں اور بالخصوص اومان سے ہیں اور اومان کے بھی جو کیپٹل ہے مسکت اس سے ان کا تعلق ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیشے کے اعتبار سے یہ انجینئر ہیں لیکن انہیں ہم شائر عدیب سماجی کارکن اور ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے آج یہاں لائے ہیں بیشہ کی انجینئر ہیں لیکن ان کے اندر بہت سی شخصیات جو ہیں وہ خوشیدہ ہیں ہم ان سب کو آج ایک کے کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آہ توفیل صاحب کے ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کو بہت سے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور خوش آمدید کہہ رہے ہیں جن میں وسی صاحب ہیں تفسیر صاحب ہیں شمس الدین صاحب ہیں خرشید صاحب ہیں تو ان سب نے آپ کو استقبال کیا ہے آپ کی آہ آپ کو خوش آمدید کہا ہے تو میں اس پروگرام کے جی میں فارمٹ کے حساب سے ہی چلوں گا تو سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اپنے افتدائی تعلیم اور تربیت کے جو مراحل ہیں وہ کس طرح تیہ کیے ہیں کہاں تیہ کیے ہیں آئیشہ صدیقہ صاحبہ بھی آپ کو سلام بیج رہی ہیں تو اس بیچ میں جو جو بھی آہ جی ہاں چاہوں گا کہ جو جو ان کے سوالات آتے رہیں گے وہ میں کلم بن کرتا رہوں گا لیکن سب سے پہلے یہی کہ آپ نے اپنے افتدائی تعلیم اور تربیت کے مراحل کب کہاں کیسے ٹیپ آئے ہیں وسی بختیار صاحب آپ کو بے شمار جو ہیں آہ داد دے رہے ہیں اور یہ کہا ہے کہ تحریک بقائے اردو کی وساطت سے آپ مطارف ہوئے ہیں بسم اللہ جی مجھے بہت خوشی ہے کہ تحریک بقائے اردو ایک انتہائی اچھا کام کر رہی ہے اور ہم تمام لوگوں کو اردو سے جو بابستہ ہیں سب لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ اتحاد میں بہت طاقت ہوتی ہے تو اگر سارے جو اردو داں ہیں سارے جو اردو شوراں ہیں عدیب ہیں اردو لکھنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں اردو سے محبت کرنے والے ہیں اگر تمام لوگوں کو آپ اس تحریک کے ذریعے جوڑتے ہیں ہیں تو یہ ایک بہت اردو کے لیے ایک بہت تقویت کی چیز ہوگی اور اردو کے مستقبل کے لیے ایک سند ہوگی ہے شکریہ جی آپ کے سوال پہ آتے ہیں ہاں کہ آپ نے اپنے اپنے تعلیم اور تربیت کے مراحل کب کہاں کس طرح سے طے کیے ہیں ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ جو بھی شخصیت آتی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں آپ امان میں ہیں ہم ہندوستان کے اور میں بالخصوص اس وقت یعنی جمعہ کشمیر کے سہدی آپ کا پوئنچ سے تعلق ہوں تو ایک دوسرے سے ہم واقفیت کرتے بھی ہیں اور ناظرین سے کراتے بھی ہیں انائیت حسین صاحب آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں امان اللہ صاحب شازیہ رسیم صاحب تو اس لیے آپ کو یہ نام دھورا رہا ہوں کہ ان میں کچھ آپ کے بھی جان پیچان کے ہوں گے تو اب آپ بسم اللہ کریں اپنے پہلے سوال کی طرف کے اپنے ابتدائی تعلیم اور تربیت کے مراحل جی 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 میرا آبائی وطن دربھنگا ہے یہ ایک شہر ہے بیہار میں بیہار اور نیپال کے بارڈر پہ اور وہیں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بعد ازا میں جامعہ ملیہ ڈلی پہنچ گیا وہاں پہ انجرینگ کرنے کے لیے اور پھر میں نے اپنی ماسٹر ڈگری کی سکول آف پلاننگ اینڈ آکٹیکچر نئی ڈلی سے امان آنے سے پہلے ڈلی میں کچھ دنوں میں نے ملازمت کی بلکہ ڈلی میں میں اچھے خاصے وقت تک رہا تو میرا میرا جو سفر ہے اس کو مرحلہ دربھنگا پھر ڈلی اور جب میں ڈلی میں تھا تو ڈلی کو اپنا دوسرا گھر کہا کرتا تھا کیونکہ وہاں بہت دنوں تک میں رہا ٹیکن اب امان آئے ہوئے پچیس سال ہو گئے تو اب یہ یہ سارے ساری جگہیں جو ہیں ان سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اور یہی میرا علمی اور ملازمت کا سفر رہا انہی جگہوں پر علم و عدب سے تعلق بچپن سے ہی رہا میرے والد صاحب مرحوم بے شائر تھے اور گھر میں میرے تمام بھائی بہن اور تمام رشتدار تمام لوگوں کو علم و عدب کا بہت اچھا خاصا ذوق تھا اردو رسائل واقعیدگی سے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے جیسے کہ شائر آج کل آسمان وغیرہ جو اس وقت کے رسالے تھے خواتین کے لیے پاکیزہ آچل بیسنی صدی وغیرہ وغیرہ اور بچوں کا رسالہ آیا کرتے تھا تھا خیرونہ جو اس کا جو مجھے ابھی بھی یاد ہے اور اس کا ہمیں انصدار رہا کرتا تھا تو اس محول میں ساسک لے کر اور ان رسالوں کو دیکھ کر کبھی کبھی خالی وقت میں ان رسالوں کو پڑھ کر میرے دل و دماغ میں کب اردو عدب سرائت کر گئی اس کا تو پتہ نہیں چلا حلبتہ ایک واقعہ ابھی تک یاد ہے مجھے کہ جب آہ میں آٹھنی کلاس میں تھا تو میرے خالداد بھائی نے شام کے وقت کہا کہ آج رات میں ایک عالمی مشاعرہ ہے اور اس میں شرکت کے لیے اس میں چلنا ہے تو اس وقت مجھے زیادہ مشاعرے کا علم بھی نہیں تھا اور شیر و شاعری سے زیادہ تعلق بھی نہیں تھا لیکن چونکہ محول ایسا تھا علم و عدد کا محول تھا تو ہم نے کہا ضرور چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچے تو وہاں پہ بڑے مشاعرے کے جو تمام نامور ہستیاں ہیں جو تمام شخصیات ہیں وہ موجود تھیں جیسے کہ بشیر بدر ملک زادہ منظور اور مسودہ حیات یہ سب نام مجھے یاد ہیں ابھی بھی اس اس مشاعرے کا کہ میں جن لوگوں نے کلام اپنا پڑھا تھا اور پھر وہاں سے کوئی دو تین بجے رات تک مشاعرہ چلا میں واپس آیا گھر اور اگلے دن ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے تو انہوں نے گھر پہ خصوصی نششت رکھی جس میں بشیر بدر صاحب ملک زادہ منظور صاحب اور مسودہ حیات صاحبہ کو مدو کیا گیا تھا تو میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا شام میں اور جب یہ مجھے پتا چلا کہ وہ شام میں آ رہے ہیں تو میں نے دن میں بیٹھ کر کچھ کوشش کی اور ایک آج شیر میں نے بھی لکھ لیا اور وہاں پہنچ کر میں نے کہا کہ میں بھی شیر سناؤں گا تو لوگوں نے کہا کہ چپ بیٹھو لیکن ملک زادہ صاحب مرحوم نے کہا کہ نہیں نہیں بچے کو اگر شیر سنانا ہے تو سنانے نہیں اور پھر میں نے ایک دو شیر سنائے جو میں نے لکھے تھے دن میں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر شیر دیکھنے کی صلاحیت ہے اور تم لکھو اور تم آہندہ اچھا لکھو تو بس وہیں سے شیر لکھنے کی لط پڑ گئی اور پھر وہ ایسی پڑی کہ آج تک جاری ہے اور میں اپنے تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ کچھ عدبی سفر میں بھی دلچسپی لینے لگا اور ایک کسی حد تک شہر بن گیا تو اس سے پہلے کہ ہم آگے کی گفتگو جاری رکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشتاق احمد وانی صاحب ہمارے ساتھ جن چکے ہیں وہ آپ کو سلام آداب کہہ رہے ہیں غلام سرور صاحب آپ کو سلام آداب کہہ رہے ہیں اس کے بعد ولا جمال علیہ السیل صاحبہ جو ہیں مصر سے وہ آپ کو سلام دعا آداب ماشاءاللہ ولا صاحبہ سلام علیکم بہت شکریہ آپ مصر سے جھوڑی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ولا جمال صاحبہ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ عرب دنیا کی پہلی خاتون اردو شائرہ ہیں تو آپ کا خیر مقدم ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ کیا کہنا انہوں نے لکھا ہے ابھی بھی ان کا کمنٹی پڑھ رہا ہوں میں کہ وہاں کیا بات ہے تو پہل صاحب چشمہ فاروقی صاحبہ آپ کے ساتھ جھوڑ چکی ہیں اور انہوں نے کھلونے کی پذیرائی کی وہ پوری باتیں کی ہے ابراہیم صاحب جھوڑ چکے ہیں اس کے بعد شمین صدیقی ہیں شمس الدین ملک ہیں نصیر احمد ہیں سبیحہ سنبل صاحبہ ہیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو آپ نے موسود حیات ملک زادہ بشیر بدر کا نام لیا ہے تو یہ بھی خوش ہوئے ہیں نصیر احمد جو ہیں یہ آپ کے ساتھ جھوڑ چکے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی گتگو ہے تو سلیم مہیدین جو ہیں یہ بھی آپ کو سن رہے ہیں حمید اللہ نائک صاحب جو ہیں یہ بھی آپ کو سن رہے ہیں تو بہرحال یہ سلسلہ سننے کا چلتا رہے گا تو والا جمال صاحبہ آپ کو خصوصی سلام کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہنچ جائے تو بہرحال پہنچ بھی گیا اور آپ نے ان کو یاد بھی کیا تو میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جو مشاعرے تک کا سفر یعنی آپ وہاں پہنچے اور یہ حوصلہ کیا کہ اتنے بڑے ملک زادہ منظور صاحب ہوں بشیر بدر ہوں یا یہ حمد جتائی کہ میں ایک شیر کہہ سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں تو شاعر بننے کا یہ جو سلسلہ چل پڑا تو یہ شاعر کب بنا اور کس طرح سے مشاعرے تک پہنچا کیونکہ اس کے اندر ایک انجینئر ہے کیونکہ میں آپ کا وہ پروفائل پڑھ رہا تھا آپ پیشے سے تو انجینئر ہیں شاعر بھی بن گئے مصنف ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ سماجک کارکن بھی ہیں اور ماہر تعلیم کے اعتبار سے بھی آپ نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں وہ لیکچرز ہم پوچھیں گے لیکن شاعری کا سلسلہ کہاں تک جو ہے یہ چلا اور کس طرح سے چلا یعنی کوئی استاد یا یہ مشاعرے کس طرح سے آپ نے پڑھے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا آپ نے دوبائی قوید اور انڈیا میں بھی بہت سے مشاعرے پڑھے ہیں تو یہ اس پہ تھوڑا سا علمی یعنی اور عدبی طرف اگر ہم آئیں یعنی یہ عدبی سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے جی 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 جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے گھر میں باقائدگی سے رسائل آیا کرتے تھے تو ان کو میں خالی وقت میں پڑھ لیا کرتا تھا اور ساتھ میں ہمارے گھر کے جتنے بھی لوگ تھے سبھی علم و عدب سے بہت ذوق رکھتے تھے تو ان کے ساتھ گفتگور کے ساتھ اتنا بیٹھنا اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے جب لوگ بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے تو ہمیشہ کچھ اشار کا ایکسچینج چلتا رہتا تھا جیسے کسی نے شیر کہہ دیا اور اس کے جواب میں کسی نے کوئی اور شیر کہہ دیا تو اس طرح کا محول رہتا تھا ہمارے یہاں تو یہاں سے وہ چیزیں تھی جو ذہن نشی ہوتی گئیں اور دھیرے دھیرے شاعری کی طرف راقب کرتی گئیں جو غزلیں میں نے شروع میں لکھیں وہ تو بس کچھ ادھوری غزلیں تھی کچھ ایک دو شیر تھے لیکن جب میں مجھے گا جی جی ذرا سی پریشانی کے لیے جی آپ کو آواز نہیں پڑھ رہی ہے جی 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 ہاں ملیہ پہنچا تو وہاں پہ میں نے باقاعدہ غزلیں لکھنے شروع کی وہاں پہ اور وہاں پہ کیونکہ کافی اچھا علمی اور عددی محول تھا اور ہمارے بہت سارے رفقہ جو تھے وہ جو کہ اردو ڈپارٹمنٹ اور دوسرے جو علم و عدد سے جڑے ہوئے لوگ تھے ان سے ملاقات ہوئی وہاں پہ جامعہ ملیہ میں جو اسازہ تھے جیسے پروفیسر زاکر صاحب سے ملاقات ہوئی میری انوان چشتی صاحب بغیرہ سے ملاقات ہوئی اور پھر وہاں پہ جو یونیورسٹی کی میکزین تھی اس کا اردو سیکشن کا میں ایڈیٹر بھی بنا اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی میکزین تھی جس کا جو پرواز کے نام سے شائع ہوئی وہ شروع میں نے کیا تھا کہ ہوسٹل کی بھی ایک میکزین ہونی چاہیے تو اس میکزین کو میں نے شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد کئی اس کے شمارے آئے اب پتہ نہیں جاری میکزین کا میکزین کا نام بتا دیجئے میکزین کا نام اس کا نام پرواز جی اور یہ اس کا اس کے پیچھے سوچ یہی تھی کہ ہمارے جو پرواز ہے وہ جاری رہنے چاہیے اور ہمیں ہمیں علم و عدد میں بھی پرواز جاری رکھنے چاہیے ساتھ ساتھ تمام دنیا بھی اور جو تو یہ پرواز جو ہے آپ نے علم و عدد میں بھی پرواز کرنا چاہیے یہ پرواز آپ نے ہندوستان سے بھری اور جا کے عمان میں آپ بس گئے اور عمان میں بھی میں جب دیکھ رہا تھا آپ نے غزنے کہیں ہیں اور اس کے بعد قطات کہیں نظمیں کہیں ہیں ناد حمد دعا مزہیہ بھی آپ نے لکھا ہے تو ان سب کے بیچ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو جاری رکھیں والا صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ آپ سے کچھ سنا جائے تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ صرف گفتگو تک ہی محدود رہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کلام بھی کیونکہ بہت کچھ آپ نے لکھا ہے غزنے ہیں نظمیں ہیں ناد ہے حمد ہیں دعایہ ہے اور مزہیہ بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ ہم سنتے بھی رہیں اور باتیں بھی آگے بھرتی رہیں تو اس بیچ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دارک دیری جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں والا جمال صاحبہ نے بھی کہا ہے شبیر احمد قادری ہیں خرشید نواز صاحب میں چشنا فاروقی ابراہیم صاحب آزربائیجان سے آپ کو سلام آماد آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آزربائیجان تک آپ کے سامین موجود ہیں یہ تو بہت اچھی اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے دنیا کے کونے کونے کو آپ اپنے تحریک بقائے اردو کے ذریعے جوڑ رہے ہیں جی 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 الحمدللہ یہاں آہ یعنی جرمنی سے بھی ہیں کنیڈا سے ہیں آہ اور نیوزی لینڈ سے ہیں نیو یارک سے ہیں یہ سارے مہمان ہمارے آہ بھی چکے ہیں اور الحمدللہ آہ بھی رہے ہیں اور میں آہ اس پروگرام کی وساطت سے آہ آہ فہیم صاحب کا بھی شکریہ آدھا کروں گا کہ بہت سے مہمان انہوں نے بھی دیئے ہیں مشتاق احمدوانی صاحب کا پوری ٹیم ہے ایک قسم کی الحمدللہ اب آپ بھی کچھ مہمان دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اور آہ آپ کی کوششیں ہماری یہی دعا ہے کہ آپ کی کوششیں کامیاب ہو اور اردو کے بخا کی خاطر جو بھی کام کر رہے ہیں آپ وہ آپ کا کام آہ بہت ہی آہ مبارک ہو شکریہ صادق ہر آہ ہر ہر آہ ہر داسی جو ہیں یہ بھی آپ کو سن رہے ہیں اور خرشی نواز صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا دیدار ہو گیا اس کے لیے شکریہ آہ نائیم انیس صاحب کلکتہ سے سن رہے ہیں یہ ہمارے پروفیسر ہیں اردو کے ایچوڈی بھی ہیں آہ وسی بختیار صاحب یہ بھی ایچوڈی ہیں اردو کے تو تمام تر جو ناظرین ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کو آپ محضوظ کریں خوبصورت غزل یا نظم کے ذریعے تاں کہ یہ سلسلہ جی 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 بالکل تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل آہ وبا ایک پھیلی ہوئی ہے جس کو کرونا کے نام سے جانتے ہیں تو میں نے جو ایک دعا لکھی ہے میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میری آہ خواہش یہی ہے کہ اس دعا کے ذریعے شاید آہ یہ جو وبا ہے اس سے ہمیں چھٹکارہ مل پائے تو عرض ہے کہ ہے ہر ہے افرہ تفری ہر جانب ہے افرہ تفری ہر جانب گلی کوچوں میں سن ناٹا وبا ایک سر سراتی ہے جسے دیکھو وہ ہے سہما زمین پر ہر طرف یارو ہے پھیلہ آج کور زمین پر ہر طرف یارو ہے پھیلہ آج کورونا گھروں میں قید ہیں سب اور ہے چوکٹ لکشمن ریکھا گھروں میں قید ہیں سب اور ہے چوکٹ لکشمن ریکھا ہلاکھوں مبتلا اس میں ہلاکھوں مبتلا اس میں آپ تو بلکہ کروڑوں کہہ رہی جئے کہ کروڑوں مبتلا اس میں ہزاروں مر چکے اب تک اور اس کو بدل دیجئے کہ لاکھوں مر چکے اب تک ہلاکھوں مر چکے اب تک انہیں بھی کم نہیں خطرہ بچے ہیں اس سے جو اب تک بچے ہیں اس سے جو اب تک نجانے ختم کب ہوگی رہے گی یہ وبا کب تک اٹھے پھر ہاتھ میرے اور ندہ پہنچی میری رب تک اٹھے پھر ہاتھ میرے اور ندہ پہنچی میری رب تک تبھی مجھ پر کھلا اخدا خضا کچھ دن ہی رہتی ہے تبھی مجھ پر کھلا اخدا خضا کچھ دن ہی رہتی ہے کہ سرد و گرم سے لڑ کر حیات آگے کو بڑھتی ہے کبھی اونچی کبھی نیچی یہ دنیا یوں ہی چلتی ہے مصیبت کتنی گہری ہو دعا مانگو تو ٹلتی ہے واہ کیا بات ہے دعا مانگو تو ٹلتی ہے بے شک اور یہ خدا نے کہا بھی ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور دوں گا تو بہرحال بہت ہی خوبصورت جی ذرا ابھی تھوڑا سا اور باقی ہے نظر میں جی جی میں ارز کرتا چلوں کہ تبھی مجھ پر کھلا اخدا خضا کچھ دن ہی رہتی ہے کہ سرد و گرم سے لڑ کر حیات آگے کو بڑھتی ہے کبھی نیچی کبھی نیچی یہ دنیا یوں ہی چلتی ہے مصیبت کتنی گہری ہو دعا مانگو تو ٹلتی ہے نظام دنیا پر یارو مجھے تو رشک آیا پھر کہ انسان جیت جاتا ہے وہ کتنا روگ طاقتور کہ انسان جیت جاتا ہے وہ کتنا روگ طاقتور جفا بھی جسم سیکھے گا کرونا سے ذرا لڑ کر خدا کی رحمتیں بے شک ہیں اس کے قہر سے بڑھ کر کرونا اس نے بھیجا ہے کرونا اس نے بھیجا ہے دبا بھی وہ ہمیں دے گا ہماری ڈوبتی کشتی وہی آ کر سمالے گا کرونا اس نے بھیجا ہے دبا بھی وہ ہمیں دے گا ہماری ڈوبتی کشتی وہی آ کر سمالے گا لیا ہے امتحا مشکل تو بگڑی بھی بنائے گا ہمیں حمد دکھانی ہے وہ رستہ خود دکھا دے گا ہمیں حمد دکھانی ہے وہ رستہ خود دکھا دے گا وہ رستہ خود دکھا دے گا ایک ایک بند جو ہے میں کہوں گا کہ ایک ایک نظم ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی میاری بہت ہی اولا جمال صاحبہ کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں حمد اللہ نائک صاحب مشتاق احمد وانی صاحب مجروع صاحب تجندر سنگ صاحب سلیم احید دین صاحب بہت سارے چشمہ فاروقی صاحبہ جتنے بھی ناظرین تھے وہ سارے کے سارے واہ واہ بہت خوبصورت وسی صاحب لگاتار بنے ہوئے ہیں اور آپ کے دیکھیں آپ کہہ رہے تھے کہ کہاں کہاں سے ہیں نیوزی لینڈ سے سبا شازلی صاحبہ نے بھی آپ کو سلام بیجا ہے توفہ قبول کیجئے شکریہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت کہ یہ نظموں کے جو ایک ایک بند آپ نے سنائے یہ اپنے آپ میں ایک ایک نظم تھی بہت ہی خوبصورت لگا کیونکہ یہ سلسلہ ہم آگے بھی بھرائیں گے کرونا ان سے بچائے جی ہاتھ جندر صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سارے محفوظ رہیں آپ کے اگر میں پروفائل پڑھ رہا تھا تو میں بہت چمبہ سا بھی ہوا میں نے کہا کہ دیکھیں پچیس سال سے گویا کہ ایک نسل جوان ہو جاتی ہے آپ امان میں ہیں اور اردو بھی جانتے ہیں ہندی بھی جانتے ہیں انگلیز بھی جانتے ہیں تو اس بیج میں یعنی پچیس سال وہاں رہنے کے بعد ہم یہ آپ کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے علم و عدب پر جو ہے آپ گفتگو کریں گے رحمت اللہ سعید صاحب آپ کو سن رہے ہیں بزرگ ہیں وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ بہت ہی خوبصورت جو ہیں آشار آپ نے سنائے ہیں تو جو اس بیچ میں یعنی پچیس سال کا جو عرصہ آپ وہاں گزار رہے ہیں موقیم ہے وہاں اس بیچ میں ظاہر سی بات ہے بہت سے دوست بنے ہوں گے شاعر بھی ہوں گے عدیب بھی ہوں گی تو ان کے ساتھ مل کر آپ نے کوئی انجمن کوئی نیا سکول آپ ہارٹ یا کچھ اس طرح کی کوئی سرگرمیاں جاری رکھی ہیں تو وہ بھی بتائیں آپ جی جی بالکل میں عمان میں کوئی پچیس سال پہلا آیا اور ایک عرصہ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزر گیا لیکن میں جب عمان میں آیا اس وقت یہاں پہ عموماً ایک دو بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے علم و عدب کے تعلق سے مشاعرے ہوا کرتے تھے بڑے مشاعرے اور اس میں عموماً ہندوستان اور دیگر ممالک سے جتنے نامور شوراں ہیں سب ان لوگوں کی شرکت ہوتی تھی اس میں لیکن ان پروگراموں میں گرچے بڑے نامور شوراں مدو ہوتے تھے مگر مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ ہندوستان اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے شوراں کو سن کر شوراں یہاں پہ اپنا کلام سنا کر چلے جاتے تھے اور ہم لوگ ان کا کلام سن کر چلے آتے تھے اور پھر اگلے پروگرام تک ایک خلاصہ ہو جاتا تھا یعنی کہ ملاقات نہیں بات نہیں اور وہ خلا کیسے پور ہوا جی 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 تو علم و عدب کے حوالے سے ایک خلاصہ ہو جاتا تھا اب اس میں جو یہاں پہ عدب نواز کچھ لوگ تھے وہ کبھی کبھار ایک آز پروگرام کر لیا کرتے تھے مقامی طور پر اس میں ایک نام مجھے ابھی تک یاد ہے ڈاکٹر جگمہن سانگا صاحب وہ اپنی حسین یادوں کے سلسلے سے ایک پروگرام کرائے کرتے تھے کبھی کبھی وہ یہاں سے چلے گئے آج کل وہ کرنیڈا میں موجود ہیں لیکن کوئی باقاعدگی سے سلسل کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا تھا جس میں جو مقامی لوگ ہیں جو مقامی شورا و عدیب ہیں ان کو شامل ہونے کا ان کو اپنے کلام کو سنانے کا اور اپنے کلام کو استوار کرنے کا موقع مل پائے تو ایسا نہیں تھا پھر اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں ہم تمام لوگوں نے مل کر ایک اردو ونگ انڈین سوشل کلپ کے تحت ایک اردو ونگ بنائیں اور پھر اردو ونگ نے یہ سلسلہ شروع کیا جو عالمی مشاعرے یہاں پر ہوتے تھے اس کا سلسلہ اردو ونگ نے شروع کیا اور وہ دو ہزار ساتھ کے بعد سے باقاعدہ ابھی تک ہر سال ہو رہے ہیں بڑا عالمی مشاعرہ اس کے علاوہ کچھ عدوی نششتیں شروع کی جس میں مقامی شورہ کو شریک کیایا تھا اس سے کچھ عدوی سرگربیاں یہاں پر پڑھیں اور ساتھ میں اردو ونگ فیملی پروگرام بچوں کا تقریبی مقابلہ تحریبی مقابلہ وغیرہ کراتی تھی تو اس سے یہ ہوا کہ جو یہاں کے لوگ تھے ان کو جو ہم زبان لوگ تھے ان کو آپس میں بیٹھنے کا آپس میں ایک دوسرے کو سننے کا موقع ملا تو اسے اردو زبان کی تھوڑی ترویج یہاں پہ ہوئی اور جو بچوں کا تقریبی اور تحریبی مقابلہ ہم لوگوں نے کرایا تو اس سے بچوں تک یہ زبان پہنچی پھر اس کے بعد کوئی دس سال پہلے میں نے شروع کیا ایک ایسا سلسلہ کہ جو یہاں پہ لکھنے والے شورہ تھے ان کو ماہانہ طور پہ ایک شائر کے گھر پہ ایک نششت کا سلسلہ شروع کیا اچھا جو کہ یہاں پہ بہت کم شورہ تھے حلکہ ارباب زوق یاد دلا دیا حلکہ ارباب زوق میں نے کہا حلکہ ارباب زوق کا زمانہ یاد آ گیا جی وہ تو بڑی چیز تھی ہم نے بہت چھوٹے پیوانے پہ کیا تھا یہاں پہ بہت جی تو اب یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت بہت کم لوگ اس میں شامل تھے یہاں پہ لکھنے والے لوگ بھی کم تھے اور اس سے جڑنے والے لوگ بھی کم تھے بلکہ ایک آدمہ نے تو ایسا ہوا کہ جیسے یہاں پہ جب سمر ویکیشن ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں چھوٹیوں میں تو ایک وقت تو ایسا ہوا ایک مہنے میں کہ صرف دو لوگ تھے تو جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں چلنے والا ہے اس کو بند کر دو ہم نے کہا کہ نہیں جب یہ شروع کیا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا چاہے جتنے لوگ بھی آئیں لیکن دھیرے دھیرے لوگ جڑنے لگے اور یہ تحریک یہ کیس اتنی مقبول ہو گئی کہ بعد میں جو ڈرائنگ روم ہے اس میں جگہ کم پڑھنے لگی تو ہم لوگ جو اس کے متصل کوریڈور ہوتا تھا اس میں ٹپائی لگا دیتے تھے اور وہاں پہ لوگ بیٹھ کر اور جھاگ کر شریک ہوتے تھے تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں اس کو کچھ اور آگے لے جائے جائے اس کے بعد ایک پویٹری اور لٹری گروپ یہاں پہ بنائی ہم نے تو اس کا مہانہ بعدابتہ اسٹیج پہ پروگرام ہوا کرتا تھا اور وہ اتنا مقبول ہوا کہ اس میں ہر ماہ پچیس سے تیس شائر شریک ہونے لگے بلکہ ہمیں لیمٹ کرنی پڑی کہ اب اس سے زیادہ شائر ہم نہیں رکھ سکتے شورا کو نہیں شریک کر سکتے کیونکہ وقت کبھی تخاظہ ہوتا ہے تو وہ کافی مقبول ہو گیا اور ابھی کچھ دن پہلے ایک مارچ میں ایک ہمارا پروگرام تھا سولہ مارچ کو آن اسٹیج پروگرام تھا تو اس آن اسٹیج پروگرام کو اس کرونا کی گوابا کی بیئے سے ہمیں کینسل کرنا پڑا اور اس کے اگلے دن میرے دفتر میں ایک میٹنگ تھی جو کہ زوم پہ ہو رہی تھی اور یورپ کے کچھ ہمارے کنسلٹنٹ تھے ان کے ساتھ تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم ایک پروگرام جس جب یہ میٹنگ آن لائن ہو سکتی ہے تو مشاہرہ بھی آن لائن ہو سکتا ہے تو جو پروگرام ہمارا آن اسٹیج ہونے والا تھا جو کہ کینسل ہو گیا تھا سوشل ڈسٹینسنگ کی ویعے سے اور لاؤڈاون کی ویعے سے تو اس کو ہم نے آن لائن شروع کر دیا تو وہاں سے سارے دس بے دک تین گھنڈے کا پروگرام ہوتا ہے ہر ہفتے ہوتا ہے کل بھی ہوگا تو آپ تمام لوگ جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کل شامل ہوئیے گا فیس بک لائی ہوتا ہے تو یہ سلسنہ جاری رہا اور اس طریقے سے یہاں پہ علمی اور سرگرمیاں کافی حد تک آگے بڑھیں اور آج کے دور میں ہمارے امان سے اتنے شاعر ہیں کہ ایک شب میں اگر ہم تمام شاعر کو سننا چاہیں تو ممکن نہیں ہرشید حیات صاحب نے بہت پذیرائی کی ہے ہماری بھی آپ کی بھی کہ اس طرح کے لائیو سیشن سے ہر روز جو ہے بہت خوبصورت مبارک ہستیاں دیکھنے کو ملتی ہیں میں آپ کی اس گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور ملوہ یہ ضرور کہنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں اس لیے کہ ہر انسان سوچتا کہ میں ہی کچھ کر رہا ہوں آپ یعنی اتنے دیار غیر میں بیٹھ کے آپ اتنی خوبصورت علم اور عدد کی خدمت کر رہے ہیں بالخصوص اردو کے حوالے سے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں مشاعرے منقض کروا رہے ہیں لوگوں کو جوڑ رہے ہیں یہی اس تحریک کا بھی پہغام ہے ہم نے بھی مشاعرے نہیں کرائے کہ ہم کہیں صرف مشاعروں تک محدود رہے ہم نے نئی نسلوں کو سینچنے کی کوشش کی ہے انہیں قریب لانے کی کوشش کی ہے اردو عدب کے اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہمارے شعر کون سنے گا تو بہرحال ہم نے ان کی حوصلہ افضائی وقتن فوقتن جو ہے چاہے وہ کسی کلاس میں کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو اعزاز سے نوازا اگر کسی نے کوئی اچھا کام کر کے دکھائے تو ہم نے اس کو اعزاز سے نوازا تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں میں خرشید حیات صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اماناللہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے بہت پذیرائی کی برجیش صاحب ہیں کوئی انہوں نے بہت آپ کو سراہا ہے ہمیو نصیر صاحب انہوں نے آپ کو بہت نوازا ہے اس بیچ میں وہی ہے کہ چمن میں رنگو بو سے ہے نا وہ اختلافے رنگو بو سے بات بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ رنگا رنگ کا جو آپ نے یہاں گفتگو رکھی جس میں آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ایک سے دو دو سے اتنے ہوگے کہ ہمیں کاریڈور تک جانا پڑا تو یہی میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کی کامیابی ہے کہ جو بھی کہیں نہ کہیں مایوس ہو جاتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ شاید میں اکیلا پڑ گیا ہوں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا لیکن اگر ہمت ہے عظم ہے حوصلہ ہے تو یقین انہوں وہ کامیاب ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی غزل یا نظم ایک اور سنائیں پھر میں اگلا سوال کروں تاکہ چھوڑی وہ رنگا رنگی میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں عرض کیا ہے کہ رہے بادشاہ بھی سر نگوں رہے بادشاہ بھی سر نگوں وہ سنے نہ بات وزیر کی رہے بادشاہ بھی سر نگوں وہ سنے نہ بات وزیر کی کہ کبیر ہے کوئی تو کیا اسے فکر بس ہے اسیر کی کہ کبیر ہے کوئی تو کیا اسے فکر بس ہے اسیر کی اور یہ شہر سنیں کہ وہ جو بے حجاب وہ ذرا وہ جو بے حجاب ہو ذرا تو لگے گی آگ سی ہر طرف مجھے فکر مجنوں کی نہیں مجھے فکر بس ہے تو پیر کی مجھے فکر بس ہے تو پیر کی اور یہ شیصن ہے کہ وہ تو منزلوں پہ رکھے نظر وہ تو منزلوں پہ رکھے نظر کسی جو تشی سے نہ پوچھے کچھ وہ تو منزلوں پہ رکھے نظر کسی جو تشی سے نہ پوچھے کچھ کہ ہو ہاتھ جس کبھی آہ نہیں وہ کرے نہ بات لکیر کی اور یہ شیصن ہے کہ کہیں بچہ ایک غریب کا کہیں بچہ ایک غریب کا کھلے تن پہ سہ گیا آدھیاں کہیں بچہ ایک غریب کا کھلے تن پہ سہ گیا آدھیاں کہیں ہل کسی جو ہوا چلی کہیں ہل کسی جو ہوا چلی بڑی پھر تو پگڑی امیر کی اور مقتہ سنیں کہ اٹھے ہاتھ جب بھی تو فیل کے اٹھے ہاتھ جب بھی تو فیل کے تو کسی نے چپ کے سے یہ کہا تو کسی نے چپ کے سے یہ کہا نہ ضروری ہے کہ قبول ہو یہ دعا نہیں ہے فقیر کی یہ دعا نہیں ہے فقیر کی یہ دعا نہیں ہے فقیر کی بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت کلام اور اس کلام سے دو تین اشار مجھے یاد آئے ہیں گہروں کے ہیں میرے اپنے نہیں ہیں لیکن نیدہ فاضلی صاحب نے کہا نیدہ فاضلی صاحب نے کہا ہے کہ کوشش بھی کر امید بھی رکھ خراستہ بھی چن کوشش بھی کر امید بھی رکھ خراستہ بھی چن پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر کلاش کر اور ہاتھ کی لکیروں سے فیصلے نہیں ہوتے ہاتھ کی لکیروں سے فیصلے نہیں ہوتے عظم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں تو بہت ہی خوبصورت اشار آپ نے سنائے والا جمال صاحبہ لگاتار بنی ہوئی ہے اور کیا کہنے واہ واہ بہت کچھ کہہ رہی ہے جو نئے آ رہے ہیں میں ان کے آپ کو نام گناتا چلوں عتیق صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں عشرف صاحب ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں جی سنبل صاحبہ ہیں وسی صاحب ہیں حرشید حیات صاحب ہیں بہت سارے نام جو پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن میں بار بار اس لیے دور آ رہا ہوں کہ جو نئے نام ہیں میں ان کو بھی آپ کے ہاں مطارق کراتا چلوں صوفیہ شیرین جن کا حالی میں ابھی انٹریو ہوا ہے وہ بھی آپ کو سن رہی ہیں بہت خوبصورت انداز گتگو کا کہہ رہی ہیں تو یہ تمام تک چیزیں آپ نے خوبصورت اشار سنائے دوائیہ بھی سنائے ماہرے تعلیم کی حیثیت سے اگر ہم بات کریں آپ نے یعنی ہندوستان سے اٹھ کر امان میں پہنچے اور وہاں بھی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا بے شک آپ انجینئر ہیں لیکن آپ انجینئرنگ کی ہی ٹریننگ یا کوئی لیکچر یہ کیا سلسلہ ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ میں دو تین کالوجیز میں پڑ چکا ہوں کہ آپ نے وہاں لیکچر دیئے میرا یہ ماننا ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ علم ہمیں دو سو تک بھی پہنچانا چاہیے اور جیسا کہتے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جتنا سرف کریں گے اتنی ہی اس میں تجابوس ہوگا تو اسی کوشش کے تحت اور اسی جذبے کے تحت کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے تو یہاں پہ جو کالوجیز ہیں یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں اکثر جب بھی مجھے دعوت ملتی ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں اور وہاں جا کر میں عام طور پہ جو منیجمنٹ ہے خاص طور سے جو انجرنگ کا منیجمنٹ ہوتا ہے کنسٹرکشن کا منیجمنٹ ہوتا ہے تو اس پہ میں میں نے کئی لیکچر دیا ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو مسائل ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ ان پہ بھی میں لیکچر دیتا ہوں اور میں نے یہاں پہ کالوج میں بادافتہ چار سال تک انجرنگ منیجمنٹ پڑھایا بھی ہے یہاں پہ شام کے وقت کالی وقتوں میں تو یہ سلسلہ بڑا اچھا رہا کچھ میں ٹریننگ بھی دیتا ہوں یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں جو انجینئرز ہیں ان کو میں نے ٹریننگ بھی دی ہے کئی جگہ کالیڈونین کالیج آف امان ہے اس میں بھی میں نے پڑھایا بھی ہے ٹریننگ بھی دی ہے وہاں پہ اور سیمینارز میں بھی میں نے ہصتہ لیا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ ایک انڈین اسکول ہے اس انڈین اسکول کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے مینجمنٹ کامیٹی میں بھی میں ممبر ہوں اور اس کا یہ جو یہاں پہ انڈین اسکول ہوتے ہیں یہ ایک ویلنٹری آرگانیشن چلاتی ہے جو سماج سے چونے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو مینجمنٹ وہی کرتے ہیں تو اس مینجمنٹ کامیٹی میں بھی میں ہوں اور یہی ہے ہماری کوشش کہ جو کچھ ہمیں ہمیں سماج سے بہت کچھ ملتا ہے تو ہمیں بھی سماج کو واپس کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اپنا کچھ وقت لگا کر اپنا کچھ اقت لگا کر اپنا کچھ علم کا استعمال کر کے ہمیں سماج آپ نے سماج کی بات کی بہت اچھا آپ سماجی کارکن بھی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہاں یہ میں نے پڑھا ہے اور آپ کی خدمات بھی دیکھ رہا تھا میں جاننا چاہوں گا کہ سماجی کارکن کی حیثیت سے میری آواز آ رہی ہے نا جی 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 آواز آ رہی ہے جی جی تو ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں تارکین وطن کو آپ نے وطن پہنچایا تو میں اس کی ہلکی سی وضاحت چاہوں گا کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تو بہت اچھا لگا تو آپ نے وہاں رہ کے یہ جو میں پڑھ رہا تھا کہ تارکین وطن کو آپ نے واپس وطن تک پہنچایا یہ کرونا کی وبا یا اس کے علاوہ جو بھی آپ نے سماجی خدمات انجام دی ہیں میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی اگر پھوڑی سی گفتگو ہو جائے کس طرح کی آپ امداد کرتے ہیں جی 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 یہاں پہ میں انڈین سوشل کلپ کے ساتھ جڑا ہوں اور انڈین سوشل کلپ کا ایک جو اردو ونگ ہے اس کا میں کنوینر بھی ہوں تو ہماری یہ ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی ہمارے سماجی مسائل ہیں ان میں جہاں تک ہو سکے ہم مدد کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اسی کے تحت جب یہ کرونا کے وبا آئی اور یہاں پہ لوگ ڈاؤن ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوئی اور تو ہم نے یہاں پہ ہندوستان کے سفارت خانے کے ذریعے کے ساتھ مل کر اور ہندوستان کی جو انڈین سوشل کلپ ہے اس کے ساتھ مل کر یہاں پہ لوگوں تک فوڈ پیکس پہنچانے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت سارے بہت سارے لوگوں تک رسط پہنچائی اور پھر اس کے بعد ہزاروں ہزار لوگوں تک بلکہ دسیوں ہزار لوگوں تک جو ہے تمام لوگوں نے پہنچائی اس میں ہم لوگ بھی شامل تھے اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ جو کمرشیل فلائٹس ہیں وہ آج کل بند ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جانا چاہتے تھے انڈوستان اور نہیں جا پا رہے تھے تو اس کے لیے ہم نے پھر انڈین سوشل کلب اردو ونگ کی طرف سے ایک چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام کیا ہم نے اور جو لوگ جانا چاہتے تھے ان کو یہاں سے ہندوستان بھیجنے کی کوشش کی تو اس کی ساری بوکنگ اور اس کی سارے جو ٹکٹنگ تھی وہ ساری ہم لوگوں نے کی مطلب ائرلائنس نے نہیں کی ہم لوگوں نے سارے اس کی جو ہے جمع کی اس کو فلائٹ کو بک کر کے ان تمام لوگوں کو ہائیپورٹ تک پہنچانا پھر وہاں سے بھیجنا تو یہ ایک کام ہم لوگوں نے اپنے سر اٹھایا اور الحمدللہ ہمیں جو ہے تمام لوگوں کی محبتیں حاصل لیں جو یہاں پر انڈین سوشل کلب کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر ستیشن امبیار صاحب اور اس کے جو کارکون اور دیگر کارکون ہیں شکیل صاحب سوہیل صاحب شاہ بریزبی صاحب اور ایجاز صاحب اور دیگر تمام لوگوں کا ساتھ رہا تو یہ کام کار خیر بھی انجام ہوا اچھی طریقے سے الحمدللہ بہت اچھا میں تو ہوں گا کہ بہت بہت مبارک بات ہے آپ کو اور ہم سب کو جو بھی سن رہے ہیں کہ شاعر ہو یا عدیب ہو اس کے اندر ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو وہ دوسروں کو یعنی غریب الوطن کو وطن تک پہنچاتا ہے بہت 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 ہی اردو کی موجودہ صورتحال پر آئیں بار بار والا صاحبہ کے چار پانچ میسج آئے تھے میں نہیں پڑھ رہا تھا لیکن آخر میں پھر سے دور آ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی اربین کنٹریز میں ہیں ارب کنٹریز میں ہیں آپ کا وہاں اٹھنا بیٹھنا ہے تو آپ اربی ضرور بولتے ہوں گے بس تھوڑی تھوڑی زیادہ تو نہیں معلوم ہے کیونکہ زیادہ کام ہمارا انگریزی میں تو ظاہر سی بولتا ہے تو میں ہم سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں جی 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 کل ان سے بھی ہم نے کل انہی کا سیشن تھا کل ہم نے ان سے بھی آخر میں جاتے جاتے یہی چاہا کہ آپ بھی اربی کے دو چار جو بول ہیں الفاظ ہیں ان کی ادائی کی ضرور کریں تو الحمدللہ انہوں نے ہمارے نازم کی تعریف کی اور یہ کہا کہ میں آپ کی تعریف کر رہی ہوں تو بارال آپ نے قائفہ حالو کہہ کے یہ بتا دیا کہ میں اربی جانتا ہوں تو میں چاہوں تھوڑی معلوم ہے مجھے جی تو یعنی وہاں آپ اس وقت ارب کنٹری میں ہیں تو کام چل جاتا ہے یعنی ہم اگر سمجھنے کی حد تک چاہیں تو اردو یا انگریزی وہاں اپنے کام جو ہیں مجھے کام چلاو اربی آتی ہے کہ لوگوں سے کسی طریقے سے ان کی بات میں سمجھ لیتا ہوں وہاں اپنی بات ان تک پہنچا دیتا ہوں لیکن جو زیادہ تر کام ہمارا ہے وہ چل جاتا ہے انگریزی میں یعنی کومنیکیشن ہو جاتا ہے جی بس ترسیل ہونی چاہیے یہ وہی ضروری ہے تو میں چاہوں گا کہ امان میں اردو کی موجودہ صورتحال پہ آپ گفتگو کریں تھوڑا سا ہمیں وہاں کی جو بنیادی صورتحال ہے اس سے اگر آگا کریں تھوڑا سا ہم بھی جان پائیں ہمارے ناظرین بھی جان پائیں ہمارے لئے کیونکہ یہ ممالک ابھی دیکھ نہیں پائے ہیں یعنی چاہے وہ قطر ہو قویت ہو سعودیہ ہو امان ہو آپ کی وساطت سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہاں اردو کی کیا صورتحال ہے جی یہاں پہ جو اردو کا سلسلہ ویسے کہیں تو امان میں اردو زبان جو میرے خیال سے پہنچی ہے وہ تمام عرب ممالک میں میرے خیال سے سب سے پہلے پہنچی ہے کیونکہ جیسا کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہو کہ امان کی جو الاروبہ حکومت تھی جو کہ ستروی صدی کے آس پاس تھی اس کا قبضہ جو اس وقت کا ہندوستان تھا اس کے بلوچستان کے علاقے پہ تھا اور اس حصہ اس قبضے کی وجہ سے اور اس نو آبادی کی وجہ سے بلوچستان سے بہت سے لوگ یہاں امان میں آئے اور یہاں پہ ابھی بھی لگ بھگ پانچ لاکھ کے آس پاس بلوچی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ اردو بولتے ہیں تو یہاں پہ اردو بولنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے چونکہ میرے خیال سے کسی اور عرب ملک میں اتنی جو یہاں کی اصلی تعداد ہے وہ نہیں ہوگی میرے خیال سے تو بولنے کی حد تک تو ٹھیک ہے یعنی وہاں سکول کالج یونیویسٹیز اس سطح پہ یا ہم جو اگر ہم درس و تدریس کے علاوہ پبلسیٹی کی بات کریں اخبارات جرائد رسائل یہاں بھی اردو دیکھنے کو ملتی ہے جی جی میں وہی کہہ رہا میں وہاں پہ آ رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اردو بولنے والے جو یہاں پہ ہیں میرے خیال سے سب سے پہلے یہاں پہنچے اور سب سے زیادہ تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں لیکن میں نے بہت تحقیق کرنے کوشش کی کہ کوئی مجھے شاعر یا عدیب یا کوئی جریدہ ایسا مل جائے اس سلسلے سے تو وہ نہیں ملا یہاں پہ جو اردو علم و عدب کے تعلق سے جو بھی مواد مجھے ملا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ستر کے دہائی میں یہاں پہ کچھ نششتیں شروع ہوئی تھی جس میں عارف انوار الحق صاحب اور جیسے لوگ تھے یہاں پہ اور ان کے رفقہ تھے یہاں پہ تو ان لوگوں نے سلسلہ شروع کیا تھا کچھ ایسا ہی نششتوں کا سلسلہ اور اس کے بعد اسی کے حوائل سے مشاعرے کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہاں پہ وہ مشاعرے کا سلسلہ اس وقت کی جو علیگر تنظیم تھی وہ کراتے تھی تو قریب دس سال تک چلا اور انیس سو بانوے میں یہاں کے قانون کے مطابق جو علیگر تنظیم تھی اسے ختم کر دیا گیا تھا اور یہاں پہ انڈین سوشل کلب نے لے لیا تھا اس کی جوئے تو پھر کچھ لوگوں نے ذاتی طور پہ وہ مشاعرہ شروع کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جو کہ دو ہزار کے آس پاس تک چلتا رہا اور اس کے بعد جس میں حیمائن زفر زیدی صاحب مرہوم اور احمد مستیاب صاحب ملہوم تھے لیکن ان لوگوں کے حیمائن صاحب کے جانے کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور جب اردو ونگ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ دو ہزار سات میں آئی تو پھر اردو ونگ نے وہ مشاعرہ شروع کیا تو وہ مشاعرہ کا سلسلہ چلتا رہا ہے جہاں تک جرائت کا تعلق ہے تو یہاں سے کوئی اردو جریدہ ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے اور شائع ہوتا ہے میرے علم کے مطابق نہیں ہوا ہے اور لیکن یہاں پہ جو ہندوستان سے جو یا پاکستان سے بھی کچھ جرائت یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں ہم لوگ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ پڑھنا چاہیں مل جاتے ہیں لیکن اب تو وہ جرائت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ زیادہ تر آج کل ڈیجیٹل ہو گئی ہیں اور جو سرحد کا مسئلہ تھا بھی بیٹھ کر بھی کہیں کہ میکزین ٹکرہ سائی حاصل کر سکتے ہیں اس بیچ میں بہت سے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیکن تلت سروحہ صاحبہ آپ کو بے شمار دادو تحسین سے نواز رہی ہیں آپ نے زفر زیدی صاحب کا نام لیا آپ نے ستیش سمبل ویمبل صاحب کا نام لیا کہ کس طرح سے ہاں سمبیال صاحب آریف انوار حق صاحب کا نام لیا ستر کی دہائی ہو اسی کی ہو نبی اور آج یعنی اکیسویں صدی کی دو دہائیاں جو ہیں ختم ہونے پہ ہیں تو اس بیچ میں ظاہر سی بات ہے آپ نے خوبصول سا ایک سفر جو ہے وہاں تیگ کیا ہے ہماری جو نسلیں آئندہ ہیں یا اس وقت جو ہماری موجودہ نسل ہے ان کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام وہاں سے جو ہم ایک سوگات کے طور پہ ان تک پہنچا پائیں اس پروگرام کی وساطت سے کہ ہمارا مستقبل اردو کو لے کر کیسا ہے دیکھئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اردو کا مستقبل تاریخ ہے اور اردو عدب میں جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اردو کا مستقبل اتنا تاریخ نہیں ہے اور جب تحریک بقائے اردو یہاں پہ ثابت قدم ہے اور اس طرح کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اردو کے دیوانے ہیں اردو کے چاہنے والے ہیں وہ سب ثابت قدمی کے ساتھ اردو کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو اردو کا جو مستقبل ہے اتنا تاریخ نہیں لگتا ہے جتنا کہا جاتا ہے عام طور پر بلکہ مجھے تو تابناک لگتا ہے کیونکہ اردو زبان ایسی ہے جس کی چاشنی ہر جگہ پہنچتی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ مستلیقے سے جو کونس شیر ہے کہ ہوا میں جو خوشبو بھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں مقناطیسی زبان کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گی اور میرا ایک شیر ہے وہ بھی سننیں آپ کہ جس نے بھی محبت کی اردو کا وہ رسیہ ہے دفتر میں نہیں تو کیا یہ دل میں تو بستی ہے لوگوں کے دلوں میں یہ زبان بستی ہے اور جو چیز دلوں میں بستی ہے وہ کبھی ختم نہیں تو اردو قائم رہے گی قائم رہے گی اور فراد گورکپوری کا ایک جملہ یاد آگیا انہیں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اردو اس لیے بھی پڑھو کہ افسر بننے کے بعد افسر دکھائی دو یہ ایک تہذیبی یعنی تہذیبی افسر زبان ہے سلکہ بند زبان ہے آمن اور بہی جرے کی زبان ہے پیار محب کی زبان ہے ہم بھی سوکر یہ عالمی آمن کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اردو نے ایک ایسا نظریہ دیا ہے کہ ہم چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہندوستانی ہو مصری ہو امانی ہو پاکستانی ہو کہیں بھی ہو لیکن ہم ایک ہیں تو یہ بہت بڑا آپ کا پیغام ہے تو میں چاہوں گا کیونکہ بہت سی فرمائش آ رہی ہے آپ کے اشار کی تو آپ گزل سنا دیجئے ہمارا وقت بھی قریب ہے لیکن ہم ابھی اتنا جلدی آپ کو تو وہ بھی سنا مجرو کشمیری ہے وہ بھی کہہ رہے گزل کے چند اشار سنا سنا گا گزل سن سن سہارا تم نہ دیتے تو بھور سے بچ نہ پاتے ہم کنارہ تم نہ بنتے تو یقینا ڈوب جاتے ہم کنارہ تم نبتے تو یقینا ڈوب جاتے ہم اب میں نے کچھ تقیل غزلیں سنا دی تو میں چاہتا ہوں کہ ایک رومانٹی غزل سن لیں اگلا شیئر سن سراپا تم تو بجلی ہو چھوئے جو بھی وہ جل جائے سراپا تم تو بجلی ہو چھوئے جو بھی وہ جل جائے مگر پھر بھی یہ دل کہتا کبھی تو آز ماتے ہم کبھی تو آز ماتے ہم کبھی تو آز ماتے ہم شکریہ والا صاحبہ ان کی داد آ رہی ہے اور نوجوانوں کے بعد اب یہ شیئر سن لیں ذرا ادھیر عمر کے لوگوں کے لئے بھی بزرگوں کے لئے بھی کہ جلک بس ایک دیکھی تھی ابھی تک یاد آتی ہے خیالوں میں جو پس جائے اسے کیسے بھولاتے ہم اسے کیسے بھولاتے ہم اور یہ شیئر سنیں کہ تمہارے حسن کا جلوہ تمہارے حسن کا جلوہ پردوں میں نہیں چھکتا تمہارے حسن کا جلوہ تو پردوں میں نہیں چھکتا محفت سے تمہاری خود کو کیسے پھر بچاتے ہم تو پیسے پھر بچاتے ہم اور یہ شرط سنیں کہ ملا کر ایک نظر ہم سے اگر مہمور لیتے نہ تڑپنے میں مزہ ہے جو وہ لذت کیسے پاتے ہم وہ لذت کیسے پاتے ہم وہ لذت کیسے پاتے ہم خوشیصہ پاشک بیا اور یہ شرط سنیں ہیں جتنے زخم سینے میں محبت کی نشانی ہیں دکھیں کتنا مگر کیسے کوئی مرہم لگاتے ہم کوئی مرہم لگاتے ہم اور دو شیر سن لیں زرا سا الگ انداز میں کہ قدم دریا میں جو رکھے قدم دریا میں جو رکھے تو خطرہ ہر قدم پہ تھا مگر رہتے جو ساحل پر مگر رہتے جو ساحل پر تو شاید بچنا پاتے ہم تو شاید بچنا پاتے کیا نیا بہت خوبصور شہر ہے کہ ساحل پر رہنے کے باوجود بھی بچ نہیں پاتے بہت خوبصور نیا انداز ہے اور آخری شیر اس شیر کے بعد نظم سناؤں گا جو تپتے ہم نہ سہرہ میں جو تپتے ہم نہ سہرہ میں نہ جلتے آگ میں گر ہم تپتے ہم نہ سہرہ میں نہ جلتے آگ میں گر ہم سلیبوں پر نچڑتے جو مسیحہ بن پاتے ہم بہت شکریہ اور اب ایک میں نظم سناتا ہوں جس کا عنوان مفلس کی گیت مفلس کی مفلس کی جی جی کہ آؤ مل کے گائیں ہم عید یوں منائیں ہم کپڑے سستے ہیں تو کیا کچھ پرانے ہیں تو کیا داغ ہیں لگے سہی اور کچھ پھٹے سہی ان کو ہی پہن کے ہم عید گاہ جائیں ہم آؤ مل کے گائیں عید یوں منائیں عید یوں منائیں دوسرا بند سنیں کہ ہانڈی خالی ہے تو کیا دودھ بن سوائی تو کیا اتر کی کمی سہی شیر گر نہیں سہی پھر بھی مسکرائیں ہم عید یوں منائیں ہم اور مل کے گائیں ہم عید یوں منائیں اور یہ سنیں یہ بند سنیں کہ نیند بجری ہے تو کیا خواب بکھرے ہیں تو کیا ٹوٹا گھون سلا سہی پست ہو سلا سہی تمانیت دکھائیں ہم خواب پھر سجائیں ہم عو مل کے گائیں ہم عید یوں منائیں ہم عید یوں منائیں ہم اس نظم میں تو دس بارہ بند ہے لیکن میں اس نظم کو اسے یہیں پہ اجازت لوں گا کیونکہ مجھے بالم ہے کہ وقت کی کمی ہیں تھوڑی تو اب آپ کو میں ایک الگ سی نظم سناتا ہوں اور میں خیال سے یہ نظم آپ پسند کریں گے جس کا عنوان ہے خواب کہ ہم تمام لوگ زندگی میں خواب دیکھتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں بھی دیکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ خواب ہے میرے یا سادش یہ دھوکہ ہے جذبات سے میرے تو کھلوار کے جیسا ہے یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے کچھ پاس نہیں آتے کچھ راس جو پاس میرے ہوتے اور راس بھی وہ آتے بھولے سے بھی ایسے تو مجھے خواب نہیں آتے یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے کچھ خواب مگر ایسے اکثر مجھے آتے ہیں جیون کی جو کروی سی سچائی دکھاتے ہیں تڑپاتے ہیں دل کو کچھ اور مجھ کو رولاتے ہیں تڑپاتے ہیں مجھ کو کچھ اور مجھ کو رولاتے ہیں آپ مجھے سن رہے جی محترم آپ مجھے سن رہے میں خیال سے کچھ منقطع ہو گیا سلسل لیکن لیکن اگر آپ سامیل سن رہے مجھے تو میں سناتا چلوں کہ کچھ خواب یوں آتے ہیں کہ دل کو لبھاتے ہیں چنت وہ دکھاتے ہیں اور مجھ 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 رولاتے ہوں گا اور اس دو خواب سے رحمت اللہ صاحب بہت شکریہ جی میں دو خواب سناتا ہوں اور اس دو خواب سے آپ کے سامنے دو تصویریں بنیں گی اور ان تصویروں کو دیکھئے گا اپنے ذہن پہ ان تصویروں کو بنائیے اور دیکھیں کہ کیسی کیسا کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ اب آؤ سناؤ میں اب آؤ سناؤ میں ایک خواب چکل دیکھا ایک محل لکھو تک تھا دیوان سجاسا تھا شیشے تے جڑے چھت میں فانوس بھی روشن تھا فانوس بھی روشن تھا قالین بھی چھتی اور تھا فرش بھی مرمڑ کا گل کاری تھی ہر جانب محراب منقش تھا صندوق میں سونے اور چاندی کا خزانہ تھا اس محل میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا اب تصویر بناتے رہیے اور سنتے رہیے کہ میں اس خواب کے سہارے کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہم سے اس محل میں یارو میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا بیٹھا تھا میں ایسے کہ جیسے ہو کوئی راجہ سر پہ تھے سجا میرے ایک تاج سنہ سا اور کام تھا اس پر تو کیرے و جواہر کا کپڑے بھی ذری کے تھے اور ناغرہ جوتا تھا بازوں میں میرے بیٹی ایک پھول سی ایک تخت پہ بیٹھا تھا اب یہ تو خواب تھا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ اب بولو کہ تھانا وہ ایک خواب سہانہ سا سچ پوچھو تو مجھ کو بھی وہ حراس بہت آیا قسمت تھی مگر ایسی وہ ہاتھ نہیں آیا وہ خواب تو اچھا تھا پڑ پاس نہیں آیا جو خواب تو اچھا تھا پر پاس نہیں آیا یہ خواب ہے میرے میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے کچھ پاس نہیں آتے کچھ راس نہیں آتے جو پاس میرے ہو جو راس آتے وہ پاس نہیں آتے جو پاس میرے ہوتے وہ راس نہیں آتے یہ خدمت پہ میرا میں بہت ضروری ہے اور میرا پیغام یہی ہوگا تمام اردو دان لوگوں سے اور اردو سے محبت رہنے والوں لوگوں سے اور آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ اس تحریک کے ذریعے اس بات کو لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ ہم لوگ ڈیجیٹل میڈیا میں زیادہ سے زیادہ کام کریں اور اردو زبان کو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس پہ اس کی موجود کی کو بڑھانے کے لیے اور اس کی رسائی کو بڑھانے کے لیے اور اس کے پریزنس کو بڑھانے کے موجود کی بڑھانے کے لیے کام کریں اور چونکہ جو نئی نسل ہے جو آنے والی نسل ہے وہ لکھنے پڑھنے سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا سے زیادہ جڑی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے ہم جو زبان ہے وہ بھی لوگوں تک مہنس رکھے گی اور یہ ہماری آئندر نسل کے لیے اور اردو زبان کی وقع کے لیے ایک اہم کام ہے تو یہ میرا پیغام ہوگا تمام بہت ہی خوبصورت آپ نے پیغام دیا ہے کہ ہم اردو نہ صرف بولیں بلکہ اردو لکھیں تاکہ اردو کل پھر دیجٹل لائز اگر ہوتا جا رہا ہے یہ ہمارا پورا ورلڈ ہماری پوری دنیا تو اس پہ کہیں نہ کہیں ہماری موجودگی رہے تو آپ کے اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اور بالخصوص آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ کل ہم پھر آپ کے سامنے ایک نئے مہمان کے ساتھ اروگ ہوں گے جب تک کے لئے دیجئے اجازت شبہ خیر خدا حافظ شبہ خیر بہت شکریہ تمام ناظرین کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اپنی باتیں سنانے کے لئے اپنا کلام زنانے کے لئے اور اتنی پذیرائی اور جو پروین شاکر کا شیر ہے کہ اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی اس کے لئے بہت شکریہ تمام ناظرین کا تمام لوگوں کا جو ساتھ میں جڑے رہے تمام لوگوں کا بہت شکریہ اور پھر ملیں گے جاتے 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 پروین پروین صاحبہ کا ہی شیر کہ وہ تو خوشبو ہے خضاؤں میں کیا ہے وہ تو خوشبو ہے بکھر جائے گا وہ تو خوشبو ہے ہواوں میں بکھر جائے گا مسئلہ پھول کھول کھول جائے گا تو آپ جہاں خوش لوٹاتے رہیں مہکاتے رہیں آپ نے ارد گر جائے ایک خوبصورت ماحول بنائے رکھیں انشاءاللہ اسی امید پہ ہم آپ سے پھر ملاقات ہوں گے جب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ خدا حافظ